ایک نظرِ بد وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ناپسند کرنے والے کی لگے حسد ہو نہ ہو بس وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی نظر لگے دوسرا آتا ہے کہ کسی اپنے کی نظر لگ جائے نظر اس سے بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات ماں باپ کی اولاد کو لگ جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ اس طرح کی الفاظات میں کہنے چاہئے بلکہ حدیث و مارک میں فرما ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی جب کچھ ہے اچھی لگے کسی کی گاڑی ہے کسی کا کاروبار ہے کپڑے ہیں کئے اور خوبی ہے تو دیکھے وہ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اتنا بڑھ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی تو چہنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے اچھا بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے یہ بھی آپ کو ارز کروں نظر بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے محدثین نے اس کے اوپر بقاعدہ بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے تو اس لیے تھوڑا سادرہ سیلفیوں سے بھی پرہیزی کرنی چاہیے کہ ہم جتنی سیلفیاں لیتے ہیں نظر بھی اتنی لگتی ہے سیلفی لیتے ہی سی نہیں ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہوں یہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں وہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں تیسری نظر ہوتی ہے حاسد کی نظر حاسد کی جو نظر ہوتی ہے یہ پہلی دونوں نظروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے علماء نے اس پر فرمایا ہے کہ نظر اس میں لگتی کیسے ہے انسانی آنکھ سے جو شوائیں نکلتی ہیں ان شوائوں کے اندر زہریلہ پن بھی ہوتا ہے آنکھوں سے نکلنے والے شوائوں کی اثرات کا تو سب سمجھتی ہیں نا محبت سے دیکھیں تو اس کا بھی پتا چل جاتا ہے نفرہ سے دیکھیں تو اس کا بھی پتا چل جاتا ہے اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بکیہ بورا چہرہ دیکھیں تو پتا چلے نگاہوں کی جو شوائ ہے وہ ہی بتا دیتی ہے کس نظر سے دیکھ رہا ہے تو اب کیا ہے کہ جب انسان حسد کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے تو جو اس کے دماغ کے اندر زہر پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ان شوائوں کے دریئے سامنے والے پر اثر کرتا ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس لئے حسد والے کی جو نظر ہے یہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے اس لئے فرمایا گیا کہ اپنی نعمتیں چھپا کر حاسدوں سے بچو بلا وجہ ہر ایک کے سامنے جا کے اپنے کاروبار کی باتیں یا اپنے پیسوں کی باتیں یا اپنی اونچی اونچی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر جو محروم آدمی ہے ایک ہے کہ ایک کاروباری دوسری کاروباری کے سامنے بات کر رہا ہے وہاں بھی تھوڑی احتیاط چاہیے ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے بات کر رہا ہے کہ جو بالکل محروم ہے اس سے بچنا چاہیے پچھلے زمانے میں علماء کیا فرماتے تھے فرماتے تھے کہ بازار سے کھانا خرید کے نہ کھاؤ کھانا گھر کا ہونا چاہیے اب تو ہمارے دمانے کا کلچری چینج ہو گیا تو اب تو وہ والی باتیں کرنا بھی بڑا عجیب لگے گا پیار باہر سے نہ کھانا کھائیں ہمارے تو گھر میں پکتا ہی نہیں ہم تو تین ٹائم کا باہر سے کھاتے ہیں صبح کی پوری باہر سے ہے حیرات کے برگر پیزا باہر سے ہیں لیکن علماء پہلے کیا فرماتے تھے کہ باہر سے نہ کھاؤ اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر جب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں پک رہی ہوتی ہیں تو وہاں گزرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو خرید سکتے ہیں یا خریدتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف حسرت سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں تو جس کھانے کے اوپر نگاہ حسرت پڑی ہوئی ہے اس پہ اثرات بھی ویسے ہوں گے تو یہ پرانے زمانے کے جو علماء تھے ایون کے یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا ہو کہ بازار کا کھانا نہ کھانا امام اب یوسف سے فرمایا تھا بازار کا کھانا نہ کھانا تو یہ چیزیں جہاں ان کے اثرات ہوتے تو اپنی نعمتیں چھپا کے حاسد سے اور حسرت والے سے بچنا چاہئے اور بالفرض اگر محسوس ہو کے نظر لگ گئی یا محسوس نہ بھی ہو تو جو سنت ہے سورہ ناس پڑھ کے روزانہ رات کو اپنے اوپر جا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ چہرے پہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچیں وہاں پہ پھر لیں تو انشاءاللہ یہ نظر سے حفاظت رہے گی